سو ساچھ ہم بات کریں گے پرابلم میں ہمارے پاس کلکلیٹنگ پروفٹ امانگ دی پارٹنرز یعنی کس طرح سے اگر کچھ لوگ آپس میں پارٹنرشپ کی بیسز پر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر بندہ اس میں کچھ نہ کچھ پیسے انویسٹ کرے گا تب ہی وہ اس کا پارٹنر کہلائے گا اور اگر وہ پارٹنرشپ بلٹ سے پندرہ فیصد منافع کما لیتے ہیں تو اب یہ منافع جو ہے ان کی جو انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کی مناسبت کے مطابق کس طرح سے تقسیم ہوگا اس پر ہم بات کریں گے اسی کو پرابلم ہے جی علی دانیال اور عبداللہ یہ تین پارٹنر ہے میں یہاں پر لکھ رہتا ہوں علی دانیال علی دانیال اور عبداللہ سب سے پہلی انفرمیشن تو ہمارے پاس ہی آئی دانیال اور عبداللہ سب سے فرسٹ انفرمیشن ہمارے پاس ہی آئی کہ پارٹنر کتنے ہیں تین ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے earn 15% profit against یعنی پندرہ فیصد منافع وہ کمارے ہیں against an investment of روپیز سات لاکھ پچاس ہزار یعنی سات لاکھ پچاس ہزار پہ وہ ٹوٹل انفرمیشن کرتے ہیں find the profit of each if their shares are in ratio 2 یعنی دو روپے اگر یہ انفرمیشن کرتا ہے تو پھر جو ہے دانیال ہے وہ تین روپے انفرمیشن کرے گا تین روپے انفرمیشن کرے گا اور اسی طرح سے عبداللہ پانچ روپے انفرمیشن کرے گا ٹھیک ہے اب پندرہ فیصد منافع کو ہم ان تینوں پارٹنرز کے اندر تقسیم کریں گے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منافع کس کی پرسنٹ کے مطابق بتایا گیا منافع بتایا گیا آپ کو جتنے ٹوٹل پیسنٹ انفرمیشن کریں آف ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹھیک ہے آف ٹوٹل انویسٹمنٹ تو سب سے پہلے چیک کر لیں کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے کتنی بھی اس کے مطابق ہی ظاہر ہے ہم اس میں ڈیویزن کریں گے اب ہمیں پتا چلا جی ٹوٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو ہے سات لاکھ پچاس ہزار تو پندرہ فیصد کا مطلب ہوتا ہے سو یعنی ہر سو روپے کے پیچھے وہ پندرہ روپے کمار ہیں اس کا مطلب ہی ہے ہر سو روپے کے پیچھے پندرہ روپے کمار گئے اگر ٹوٹل انہوں نے سات لاکھ پچاس ہزار روپے انویسٹ کر دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے روپیز سیون لاکھ ففٹی تاؤزن تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ میں یہاں پہ کلکولیشنز کر دیتا ہوں یوزنگ کلکولیٹر دیکھیں ففٹین ڈیوارڈ بائی وان ہنڈرڈ تو یہ آپ کے پاس آجے گا پوائنٹ وان فائی ملٹپلائیڈ بائی سات لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو ٹھیک ہے روپیز ایک لاکھ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو ایک لاکھ بارہ ہزار چلیں یہاں پہ ہم لاکھ کی بات کریں تو ہم اس طرح سے کامز یہاں پہ لگاتے ہیں ایک لاکھ بارہ ہزار اور پانچ سو روپے ٹھیک ہے یہ پروفٹ آگیا ہے یہ profit ہے اب یہ profit basically تقسیم ہونے جا رہا ہے divide ہوگا ان تین partners کے اندر ٹھیک ہے کس طرح سے divide ہوگا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں let's say total investment ہمارے پاس یہ تھی total جو ہمارے پاس profit ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ basically total represent کر رہے ہیں کس کو 1,12,500 sorry 1,12,500 ٹھیک ہے یہ total یہ جو bar میں نے یہاں پر بنائی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے چلے میں یہاں پر اس کو connect بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب الگر اس کو color بھی کر دیتے ہیں یہ bar represent کر رہی ہے total profit کو اب دو حصے جنہی profit کی ان کی جارہ ان کو اپنی investment کے مطابق ملیں گے دو حصے ملیں گے علی کو تین حصے ملیں گے دانیال کو پانچ حصے ملیں گے عبداللہ کو اب total کتنے حصے ہوئے ہیں 5,3,8 اور دو دس تو total حصے تو اس کے دس تو اس کا مطلب ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں ہم اس کے دس برابر ہی سے کریں گے ایک دو تین چار بلکہ تھوڑا سے بڑے سائز میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ ہوں سمجھیں کہ this is the half ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور پانچ فرض کر لیں ایکولنٹ 6,7,8,9 اور دس یہ دس ہی سے ہم نے برابر برابر کر لیے اب یہ تو ہم نے اس سلاب کے اوپر کی ہے جو کہ total آپ کے profit کو represent کریے تو mathematically کیسے کریں گے ظاہر ہے آپ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو کو divide کرا دیں گے 1 part is equal to 1 part is equal to ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو divided by total کتنے ہی سیندہ تو divided by 10 تو divided by 10 کریں گے جارہی ہے 0 سے cancel out ہو جائے گے تو اس کا مطلب ہے ایک پارٹ برابر ہے گیرہ ہزار یعنی ایک ہزار دو سو پچیس روپے پہ ایک ہزار دو سو پچیس روپے یہ ہے جی ایک روپیز یعنی this is equal to یہ بنجے گا آپ کے پاس ہے پر ساری یہاں پہ اگین تھوڑا سے میں دوبارہ لکھوں ایک لاکھ گیرہ ہزار دو سو پچاس ایک ہزار نہیں ہے بلکہ یہ گیرہ ہزار دو سو پچاس ٹھیک ہے ایک پارٹ اس کے برابر ہے تو ہمارے پاس total مطلب ایک پارٹ اگر گیرہ ہزار اور دو سو پچاس کے برابر ہے تو علی کو دو پارٹ ملتے ہیں اس کا مطلب ہے 11,250 ٹھیک ہے اس کو پرے ڈیوائیڈ کریں گے ٹین کے ساتھ جو کہ ون پارٹ آیا دیکھ لیں 11,250 اب چونکہ یہ دو پارٹ مل رہے ہیں علی کو علی کو کتنے مل رہے ہیں دو پارٹ تو ملٹیپلائی بیٹو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آج یہ گب 22,500 ملے گا علی کو ٹھیک ہے 22,500 روپیز ملیں گے علی کو ٹھیک ہے دانیال کو کتنے ملیں گے اگین دو کا یہ ہے تو دیفنیٹلی اگر آپ اس میں ون ایڈ کر لیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ 33,750 یا سمپلی 33,750 روپیز دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ 11,250 جو کہ ایک پارٹ ہے ایک پارٹ کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تب بھی دانیال کا پارٹ آجے گا اسی طرح اگر آپ کو ابدلہ کا پارٹ چاہیے تو آپ کیا کریں گے 11,250 کو ملٹیپلائی کیونکہ پانچ پارٹ لے رہے نا تو اس کے پاس 56,250 روپیز 56,250 اب اگر ان تمام کو ایڈ کرتے ہیں اگر میں ان تمام کو ایڈ کر دوں ٹھیک ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 56,250 جمع 33,750 جمع 22,500 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 112,500 تو اسی کو ہم ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ تینوں جو پارٹنرز ہیں ان کے اندر اس طرح سے جو ہے جو پروفٹ تھا ان کے شیئرز کے مطابق تقسیم ہو جائے گا سکتے ہیں ان کے نیدے سکتے ہیں ڈیوائیڈ کریں بیٹھے